بڑی خبر ہے جھارکھڑ میں بی جے پی اور آج سو کے بیچ سیٹ شیئرنگ فوملہ لگ بھگ تیر ہے سوترے بتاتے ہیں کہ اس وقت کی بڑی خبر کیے ہے جھارکھڑ میں بی جے پی 65 سے 68 سیٹوں پر چناب لڑ سکتی ہے آج سو کے خاتے میں 10 سے 15 سیٹیں آ سکتی ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کر اہمنتہ اور سدیش مہتوں کی ملاقات ہے اور مانا جا رہا ہے لگ بھگ لگ بھگ سیٹ شیئرنگ فوملہ فائنل ہو چکا ہے داہر ہے کہ جھارکھڑ میں کیونکہ چناب ہونے ہیں اس کے لیے پارٹیاں رڑنیتی اپنی بنا رہی ہیں اور ایسے میں بی جے پی اور آج سو ساتھ ساتھ یہ چناب لڑ سکتے ہیں جہاں بی جے پی 65 سے 68 سیٹوں پر تو آج سو 10 سے 15 سیٹوں پر چنابی میدان میں اتر سکتی ہے کیونکہ ہمنتہ بسوہ سرما سدیش مہتوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس بیٹھک سے نکل کر یہ سامنے آ رہا ہے کہ لگ بھگ لگ بھگ ساتھ ہی بننے جا رہے ہیں جس میں سیٹ شیئرنگ فوملے کو لے کر اسثتی اب کلیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر ہی یہ بیٹھک ہوئی تھی آدیتی میری سہوگی اس پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اسپک جڑ چکی ہے آدیتی دونوں کا ساتھ آنا اور یہ جو سیٹ شیئرنگ کا فوملہ ہے زائرے کی جھارکن ایمپورٹنٹ سٹیٹ ہے ان باقی سٹیٹس کے ساتھ بھی جہاں پر ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں ایسے میں بی جے پی اس کوالیشن کے ساتھ کتنی مضبوط یہ جھارکن بہت ایروسک سٹیٹ ہے پہلا ایمپورٹنٹ ہے دوسرا ابھی جب جھارکن میں جب سیٹوں پر لوگ سبح سیٹوں پر چناؤں ہوئی تو بھارتی جانتہ پارٹیز آج شو کے ساتھ باتشید کی بات شروع ہوئی تو پہلے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ بھارتی جانتہ پارٹیز آج شو کے ساتھ بات کر رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھارتی جانتہ پارٹیز آج شو کے ساتھ بات کر رہی ہے لیکن اس کے اپر ایک دوسرا سچی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹیز آج شو کے گڑ بندن کی وجہ سے ہی خود کو یہ ماند ہے کہ ہم شاید سرکار بنا سکتے ہیں اور اس کو لے کر دیکھیں جانتہ پارٹیز آج شو کے ساتھ بھی بیجے پی اور آج شو کے لید سیٹ شیئرن کا فورمولا تیہ ہونے کی بات سامنے آرہی ہے جس میں جانتہ پارٹیز آج شو کے ساتھ بات کر رہی ہے 65 بھاج پر اپنے پاس اتنا چاہتی ہے 68 سیٹوں پر لڑ سکتی ہے یہ تک بھی ہے 65 سے 68 کی بی اور اس کے ساتھ در سے پندرہ سیٹے اب دیکھیں ایک خاص بات آپ کو بتائیں جب ہم بات خارکن کی کرتے ہیں تو وہاں کا جو بھی ساتھا کا گھر بندن جو ہے اس میں سیدھا سیدھا چالیس پیسدی ووڈ بینک ان کے پاس جاتا ہے وہ اس بات کا دعوی کر لے ہیں ایسے سببس پیسدی ٹرائبل ووٹ اور چودہ پیسدی مانوریٹی ووٹ یہ دو ایسا ووٹ ہے جس میں پچھلے دنوں دیکھا بیجے پیسے نون ٹرائبل پیس لگاتے ہیں یہ پورا کا پورا جو ٹرائبل ووڈ بینک ہے وہ جے مان کے ساتھ چھت ہو گیا ایسے میں اس سالی پیسدی کے علاوہ لیکن اس میں آپ دو ہزار انیس میں اگر آدیتی بات کریں گی تو صرف 28 میں سے محض دو سیٹے بیجے پی جیت پائی تھی دوسری طرف اگر آپ ایمن تاب آپ بات کریں گے اس میٹنگ کے بعد جو جے مان کے نیتا ہیں آدیواسی اسمتہ کے دعو کو آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ظاہر بات ہے ایمن سورین اس کو لے کر مضبوطی کے ساتھ کڑے اور یہی جو آدیواسی ووٹ بینک ہے 26% یہ بہت ڈیسائیسی ہوتا ہے تو ظاہریں اسی ووٹ بینک کو اپنے خاتے میں لانے کی قوایت ہے پوری کی پوری لیکن مجھے جس طرح کی گھنٹی آگے بڑھ رہی ہے اس سے سیدھا سیدھا ہی سمجھ آ رہا ہے کہ دھارکھن میں نون آدیواسی ارادے سے واپس بڑھ رہے ہیں لوگ سبھا میں بھی نظر آیا اور اس کا پہلی راج بھی اور دوسرا چھیک ویسے ہی جیسے ہریانا میں وہ نون جارڈ پولٹکس پر بڑھتے تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ گیا کہ ابھی وہ سمیں نہیں ہے کہ ہم آدیواسی پولٹکس شروع کریں اور ہمیں ملے گی اس میں جیس یا نہیں ملے گی تو اب بھارکے جنبہ پارٹی بھلے ہی بولے گی نہیں ارجن مونڈا ہار گئے ان کو لڑایا جائے گا چناؤ سانسر چناؤ ہار گئے لیکن بدان سبھا لڑایا جائے گا وہ لوگ کوشش کریں کہ بہت سارے طریب شہروں کو اتارے جو ان کے پرانے خیل بابولال مراندی ہیں لیکن ان کے نام پر جو سمجھتھن وہ نون ٹرائبل پولٹکس سے ہی آرگے بڑے گا اور آجیسو پر ڈیپنڈ رہے گا اور جو OBC vote bank جو چالیس کے علاوہ جو ساعت پرتیشت vote bank جس میں 50 سے زیادہ OBC اس کو تارگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ سائیکلوجیکلی مانی اپنے لیکن سچ یہ ہے کہ ان 52 شیٹوں پر لیڈ کو کہیں نہ کہیں بھارتی زندہ پارٹی اپنا کانفیڈنس بنا کر بہت بہت شکریہ عدیتی اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے